ہیلو گائز ویلکم بیک تو آر چینل آر ڈی تری بلوکس ان سوٹس ہم نے یہ بلوگ آپ کے لئے بنایا کیونکہ اس بلوگ میں زیادہ زیادہ کومیڈی ہے اور پچھلے بلوگ میں بھی آپ کے کمینٹ آئیتے ہیں بہت زیادہ کی ایسے ایسے اور بلوکس بناو فنی بنی تو ہم نے ایک اور بلوگ بنایا ہے یہ فنی پچھلے بلوگ میں بھی زیادہ زیادہ ویوورز آئیتے اور لائک آئیتے اس لئے ہم نے ایک اور بنایا ہے اور پلیس اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا اور ہم نے چھت پہ چھوٹی سی بیچ بنا رکھی آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لئے کھیلنے کے لئے اور بلوگ کے لئے تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا اور آپ بلوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلو گائز یہ میں سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج دیمانس بیٹنگ پہ کرسنا بولنگ پہ اور یہ ڈالی اور یہ بڑی آبانسر بیٹ نے اڑا پائے لگی ان کے ساتھی پہ جا کے چیسٹ پہ اوڈی ڈالی اور یہ چوکہ مارنے کوشش پر فلٹر نے بچا لیا بڑی آئی گین اور یہ تیسری گین بلوگ آپ کو فسا رکھا ہے اور یہ مارا سائن میں سوٹ اور یہ ایک اور رن لے جانا چاہتے ہیں اور یہ لے چکے فلٹر کی بھی بہت کوشش تھی کہ وہ وکٹ پہ مار دیں پر نہیں مار پائے بول کو اور یہ ڈالی ایک اور گین اور یہ چوکہ بڑی آئی گین جا رہی ہیں چار رن ہو چکے ان کی سوری چھے رن ایک دو رن بھاگ کے بھی لیے تھے اور یہ اب ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ چکہ کیا سوٹ ہے بڑی آئی اور اب ڈالنے جا رہے ہیں ایک اور گین اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور یہ ڈالی اور یہ سینٹ میں ٹک اور یہ چوکہ لگنے والتا بچے ویلٹر روزرانس پہ اپنا رول بہت بڑی آئی اچھے طریقے سے نبا رہے ہیں اب ایک لاسٹ گین اور یہ سینٹ میں ٹکڑا اور یہ ایک رن لینے کوشش ہے اور دیکھتے ہیں دو رن ہوتے ہیں نہیں ایک رن تھا اگر دو رن لیتے تو آؤٹ تھے کیونکہ فیلٹر روزرانس اس پہ مار دیتے ہیں ویکٹ پہ اور اب آیا روزرانس کو آگر کرشنہ کو آگر کتم اور یہ روزرانس کو آگر آیا اور یہ ڈالی اپنے پہلی گین دیکھتے کیا ہوتا ہے اور یہ ڈالی اور یہ ویکٹ کے سائن میں سے گئی بہت ہی بڑیا گین ایسی ہی گین چاہیے روزرانس کو مہج کو اگر ہاتھ میں لانا ہے تو بڑیا گین اور ایک اور گین ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ چکہ بڑیا گین دی بار اس پہ بھی اگر یہ بیٹ نہیں آڑاتے تو آؤٹ تھا بڑیا گین جا رہی ہیں بی بی اور یہ ڈالی اور یہ بڑیا اور یہ آؤٹ یہ کیا ہوا ہوا میں گین تھی اور روزرانس نے اپنے ایک ہاتھ سے کری کیچ اور یہ کیا ہوئی کرشنہ بیٹنگ بیار نہیں نہیں روزرانس کی بیٹنگ ہے اور یہ اب دیوانس ڈالنے جا رہے ہیں اپنی گین اور یہ اب پہلی گین ڈالنے جا رہے ہیں ڈالی اور آتے ہی چھکا بڑی آئی اور کر گئن تھی اب دیکھتا ہے جو اور کر گئن دیا لگا رہی ہے کیونکہ ناکرشنہ نے ڈالیا سے گئند ہے دیوانس کی گئن دیا اور کر آ رہی ہے دیکھتا ہے ایک اور اور یہ یہ بھی اور کر لگی پیر پہ اگر الپی ٹیوٹ ہی تو یہ بھی آؤٹ تھی ابھی تک بڑی آور انہی کا یہ ابھی اس میچ میں اور یہ ایک اور ایک اور چوکہ بڑی آئی گئن جا رہی ہیں کوئی سوٹ لگنی رہے اوپر کی سائٹ فیلٹر نے اور یہ ڈالی بولنگ دیوانس نے اور یہ وائڈ بڑے یہ بولنگ آرہی ہے پر تھوڑ سی وائڈ ہو گئی تھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک اور وائڈ آتی ہے نہیں یہ ڈالی اور یہ ایک رن لیا اپنا پھورا کرا اور یہ ایک اور گین اور یہ وائڈ وائڈ کے ساتھ چیڑ سارٹ کر رہے ہیں اپنے بیٹ سے اگر ایسی کر رہا تو گین باہر جائے گی اور آؤٹ ہوئیں گے ودرانس اور یہ ڈالی اور یہ اوور ختم ودرانس کھا اور اب آئے کرسنا بیٹنگ پہ دیوانس پولنگ پہ اور یہ چوکہ آتے ہی چوکہ جڑ دیا دیوانس کو آور کمپلیٹ یہ ودرانس کی بیٹنگ میں ڈال لیتا ہے بھائے اور درانس کو آور اور اب آئے ڈالی اور یہ آتے ہی چھکا دس رن تو ان کے ابھی سے ہی پورے ہو گئی اب دیکھتے ہیں اور کتنے بناتے ہیں اور یہ ایک اور چھکا اور یہ بیٹ لگا دیوانس کے سر میں جا کے یہ کیا ہوا اور دیوانس چھڑ گئی کرسنا کی اوپ پر مارنے کے لیے اور دیوانس پولڈر مجلے رہے ہیں ان سے اور یہ دیوانس کے سر میں بہتے لگئے دردورا بھی ان کے اور یہ اب کرسنا بھی غصے میں آ چکے ہیں کہ میرے کمارا کیسے اور اب آئے دیوانس کی ایک اور بال اب ایک اور بال ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ یہ لگا چھکا دیوانس کے سر میں ابھی بھی دردورا بھی اپنے سر پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بہت ہی بڑی حسین تھا یہ اور یہ اب ڈالی ایک اور گین اور یہ ایک اور چھکا جیت تو چکے ہیں یہ روزانس اور دیوانس سے میچ پر یہ اپنا پورا اور کمپلیٹ کریں گے اور اب دیکھتے ہیں اور کتنے ماریں گے یہ رن اور یہ باؤنسر تھی پر چھکا لگا موہ پہ گین تھی پہ انہوں نے بیٹھ ٹڑھا کے چھکا مار دیا ہے اب دیکھتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں اب اور یہ ڈالی اور چھوکا بہت ہی بڑی ایک اوشیفتی پر چھوکا لگ چکا ہے اب دیکھتے کیا ہوتا ہے اور اور یہ اب اور کمپلیٹ ہوئی دیوانس کا اور یہ اور کیا ہوا چھوکا لگا یہ بم پھو ہو کے لگا ہے چھوکا اب دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے دیوانس کی ایک اور گیند آتی ہوئی اور اب یہ ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ ڈالی اور یہ یورکر گیند تھی پر بیٹ سے ٹچو کے سیڈ میں چلی گئی اور اب ایک اور گیند بڑی آئی گیند آ رہی ہے دیوانس کی اس میچ پر سب سے بڑی آور دیوانس کا گیا ہے اب بھی دیکھو بیٹ کے نیچے سے گئی ہے اگر یہ بیٹ کے نیچے اور بیٹ کے سامنے ہوتی نا تو یہ آؤٹ تھا بالکل کرسنا آؤٹ تھے اب یہ لاسٹ بال اور یہ میچ کمپلیٹ گائز آپ نے یہ بلوگ دیکھی لیا ہوا بہت بڑی ہے بلوگ تھا اس میں بیچ میں میچ کے بیچ میں بہت بڑی ہے میچ چلی رہا تھا اور میچ کے بیچ میں ایک دم سے دیوانس اور کرسنا کی لڑائی ہو گئی اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ کرسنا بیٹنگ کر رہی تھے اور ان کے ہاتھ سے بیٹ چھوٹا اور بیٹ جا کے دیوانس کے سر پہ لگا اس لیے کیا کہتے ہیں بلوگ کے بیچ میں تھوڑی بہت ہی کمیڈی آئیے تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہم نیکٹ فلوگ میں بائے